سلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیریت ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے اچھا آج ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے کریم آباد سے اور کریم آباد فنیشن مارکٹ گزر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پارکنگ بھی بہت زیادہ ہوئے بھی ہے تو آج میں بتاتا چلوں کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور جب گرمی پڑتی ہے اور ساتھ میں بجلی نہ ہو گھر میں کیلیکٹرک کی بائیس تو بھائی گرم دماغ تو اور پلس ہو جاتا ہے تو اب ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں پر ہے مینہ وزار کا انڈپاس اور دوستو یہاں سے اب ہم نکلیں گے سیدھی طرف یعنی سیدھا ہی سیدھا جائیں گے لالو خیت کی طرف تو آج دیکھتے ہیں کہ ساتھ کو روپا کیا ہو رہا ہے لوگ کم ہے گرمی کے بائیس بھائی مجھے ایسا لگ نہیں رہا ہے کیونکہ ٹرافک جو ہے بہت زیادہ ادھر ادھر چل رہا ہے بہت زیادہ ٹرافک ہے آج تھوڑا سا پس پس کے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹرافک کے بائیس اوہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو بھائی لگ پتا جاتا ہے تو ہم آگے کی طرف نکلیں گے کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے جگہ بنا کر جگاڑ کر نکلی جائیں اچھا جو بائیک والے ان کو کہیں نہ کہیں کہ جگاڑ ملی جاتی ہے جیسے تیسے نکلی جاتے ہیں لیکن جو کار والے تو وہ بہت فس جاتے ہیں وجہ سمجھ میں آگئی ہے سامنے سے کوئی بس آ رہی ہے اور رونگ اتنی بڑی بس ماشاءاللہ رونگ آ رہی ہے اور بیچ میں ہی کار والا اپنی کاری کو ٹرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید یہ خریدہ ورود ہے ان کا اور بچارے شریف لوگ سائیڈوں سے نکل رہے ہیں بچت ہو گئی ہے ان کی کسی نے کچھ بولا نہیں ان کو نہیں تو اچھا ایک دو تین تین گھاڑیاں ہیں بھائی پیچھے اور یہ بس ہے کونسی بس ہے یہ دیکھتے دیکھتے میں وہ بھائی نکل چکی ہے بس تو اب ہم بریچ کا استعمال کر رہے ہیں اور تیزی سے چڑھنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ایک چوٹی سی اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو بس کیونکہ بھائی گرمی بہت ہے گرمی بہت ہے خیال لکھیں جب گھر سے نکلیں تو پانی اور لیمن اور لیمن کے ساتھ پانی کے اندر آپ پتی ڈال لیجیے پودینے کے اور اس کو اس کا استعمال رکھیں تو اب ہم موجود ہیں کریم آباد بریچ پر اور لیفٹ سائٹ سے نیچے اتریں گے جہاں پر بنا ہوا ہے سند گورنمنٹ ہسپیٹل اور اتوار کو یہاں پر لگتی ہے اینیمل مارکٹ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اتوار کو اینیمل مارکٹ لگتی ہے تو فیلحال تو یہ روٹ تو بلکل صاف ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کی طرف کچھ ٹرافک مجھے دکھ رہا ہے تو بائک کو میں اور تھوڑا تیز کر لیتا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے بلکل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اتوار کو اینیمل مارکٹ لگتی ہے اور یہاں سے اتوار والے دن گزرنے کی کوشش بھی نہیں کریے گا آج عید کو گزرے دو دن ہو گئے ہیں بڑی عید جا چکی ہے تو آج یہ جو ہے لوگوں کا رش جمعے میں بھی زیادہ ہے آج جمعے کا دن ہے لوگ کچھ نہ کچھ کام کرنے نکلے ہوئے ہیں لیکن پیر سے میں سمجھتا ہوں کہ بقاعدہ ایک کام کا آغاز ہوگا اور اچھے دن کے ساتھ آغاز ہوگا تو یہاں پر بھی مجھے کچھ دکانے ہیں وہ بند ہوئی دکھ رہی ہیں لیکن ٹرافک تھوڑا زیادہ ہے لائچ دی بات ہے آگے لیلوکیت مارکٹ ہے تو ٹرافک تو زیادہ ہو نہیں ہے لیکن جو روٹین کے حساب سے ٹرافک ہے نا اس سے زیادہ ہے اور اب ہم آگے کی طرف نکل رہے ہیں سگنل سگنل کا صرف پول لگا ہوئے سگنل کی لائٹس ہیں نہیں یہاں پر کیا بات ہے کیونکہ رکنا تو کسی کو ہے نہیں کافی دیر سے مجھے اس روٹ پر کوئی سارجنٹ بھی نہیں دکھا دکھ گیا دکھ گیا بولتے ہی دکھ گیا اور سامنے بھی سارجنٹ موجود ہیں لیکن یہ مجبور ہیں بیچارے کس طرح سے روکیں گے یہ جو ٹھیلے کھڑے ہوئے ہیں انکروشمنٹ چل رہی ہے اور کیمسی بھی روزانہ کی روزانہ کام اپنا کر رہی ہے لیکن پھر بھی بھائی یہ نہیں رک سکتے یہ دیکھئے یہ مین روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو کیا روک ہیں اور اب سبی کو پتا ہے کس طرح سے یہاں پر ان ٹیلے کو کھڑا کریا جاتا ہے بار بار بتانے کو جو شربندی کی ہوتی ہے تو اب آپ لیپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈی سی فین مل رہے ہیں جو میں بازار لگتا ہے چھوٹا سا الیکٹرونک مارکٹ ہوتی ہے یہاں پر کافی سارے ڈی سی فین سو سیکنڈ مل رہے ہیں اور ڈی سی فین سو سمجھے کہ فیشن میں چل رہا ہے کیونکہ یہ ہی استعمال کریں بجلی کو بچانے کا بہت اچھا طریق ہے اس وقت جو خورشید کا فین ہے مارکٹ سے شورٹ تو ہوئے لیکن نو ساڑھے نو ہزار اور آٹھ ہزار کے درمیان آپ کو وہ فین مل رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ آج چکی ہے لالوکھت مارکٹ اور دکھاتا چلوں کہ ٹرافک زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے ہاں پہ ٹرافک اور جو دکانیں ہیں نا آدھے سے زیادہ بھار دکان لگی ہوئی ہے تو یہ لاکھوں روپے کی آپ دکان لیتے ہیں مطلب کروڑ کی دکان لیتے ہیں اور سارا سامان بھار رکھ دیتے ہیں تو باہر آنے جانے والے کا کیا قصور اور آپ کو اس کے دکان کے سامنے پارکنگ بھی چاہیے تو اب ہم گزر رہے ہیں یہاں سے اور دیکھ رہے ہیں کہ سارا سامان لوگوں نے بھاری رکھا ہوا ہے ساتھ میں ڈبل ٹبل پارکنگ لگی ہوئی ہوتی ہے نا جو یار یہ بہت ساب کتاب آؤٹ کرتے ہیں لوگ جی اب آگیا وہی ڈببہ جس سے ہمیں ہیں شڑ جگہ جگہ انکروشمنٹ دائی بڑی چٹ پٹے پھلکیوں کے کھلے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لیمو پانی آلو بخارے کا شربت اور مین روڈ ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ مین روڈ بنا ہی رونگ روڈ کے لیے رونگ تو بائک ہے اور کارے ایسے آرہی ہیں جیسے کی مسئلہ ہی نہیں ہے کافی زارے بھئی انگروشمنٹ کا سامان یہاں پر موجود ہے جیسی ایکشن ہوتا ہے تو پتریوں کے کان میں کون بتا کے چلا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنا سامان ہنڈالیجئے آگے سے مصیبت آرہی ہے اور یہ دیکھئے سب کچھ بھی موجود ہے یہاں پر وہ بچت بچت ہم ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر سے گاڑی آتی ہے لیپ فرائٹ دوروں کا ہی خیال لگنا پڑے گا تو یہ لیجئے یہ پارکنگ آگئی چارج پارکنگ ہوتی ہے یہ اور تھوڑے سے زیادہ پیسے دیتی ہے تو آپ مین روڈ پہ بھی کھڑی کر دیں وہ بھی ذمہ داری خود لے لیں گے اور اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھیکے کے علاوہ بھی لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر دیں ہیں ساتھ میں ہماری سین پولس کی گاڑی وہ بھی رونگ روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے اور کافی ٹوٹی بھوٹی آلت ہو گئی ہے اس کے دو اور یہ دیکھئے ڈبل تیبل پارکنگ بائک کھڑی میں لائن لگا کے ڈبل تیبل بائک کھڑی کر دیں ہیں پیسے تو علاو دو کا ہے میرے خالے ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے دو لائنیں لگنی چاہیے لیکن یہاں پر چوہے نا تین تین بھی بائکیں کھڑی ہیں لیکن کراوس کر کے کھڑا کر دیں گئے ہیں اور اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں گرمی اور گرمی کے شدت جو ہے نا میں سمجھ رہو کہ رات کو بھی زیادہ گرمی رہی گی کیونکہ آج کل تو سونے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے جو جسم سے پسین ہے نا وہ رات کو سوتے میں پنکے میں بھی نکل رہے ہیں لیکن بھائی سردی گرمی دونوں بہت ضروری ہے اور اب ہم پہنچتے ہیں لیاقت آباد بریج کے نیچے اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ عید کے بعد کافی سارے مزدوروں کو انتظار اپنی روزی کے لیے کافی کسیر تعداد میں بہت سارے مزدور جو ہیں وہاں موجود ہیں لائن لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں کیونکہ اب عید گزر گئی ہے تو کچھ نہ کچھ کام اللہ بھاک ان کے روزیوں کو سلامت رکھے برقرار رکھے آئسٹرین کی گاڑی جاری ہے اور مین روڈ پہ ہی بھائی ٹھیلے رونگ آنا تو بہت مزاک سا لگ رہا ہے چلیے جی ٹینڈ بھی لگ گیا ہے مین روڈ پر اور ساتھ ہی ساتھ یہ فروٹ مارکٹ یہاں پہ تو ابھی فروٹ مارکٹ کا رجان جو ہے نا ابھی دن میں تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن جب آپ رات میں یہاں سے گزریں گے نا تو لگ پتا جائے گا تو یہاں پر کتنا کچھنا جمع تو ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتا چلوں گے جو چیز ہم دکھاتے ہیں اچھی ہوگی جو تعریف کریں گے اور جب بری لگے گے تو بھئی اس کی برائی کریں گے تو کسی کو برا ماننے کے ضرورت نہیں ہے قادریہ مسجد کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں اور اب داخل ہوں گے ٹینٹی کی طرف اور جب کھلے روڈ پر ہم آ جاتے ہیں تو کافی گھرمی لگنے لگتی ہے تھوڑا سا روکا اور وہ شدد گھرمی کی جو رہا آپ کو محسوس ہونے لگے گی تو یہاں پر بھی کافی ساری انگروجمنٹ موجود ہے جو دکانوں کے شیڈز ہیں انہوں نے اور بھی جگہ کیلی ہوئی ہے اور کافی دینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک کام چلتا ہے کہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے بھائی ڈیل رہی ہے اور اب آنے والا ہے ٹینٹی کا نالا اور روڈ کے بیچوں بھی چالو بخارے کا شربت جس کا مزہ لے سکتے ہیں ٹینٹی سے گرزت ہوئے اور اب آنے والی ہے یہاں کی فلاور مارکٹ فلاور مارکٹ ویسے تو صبح کے اندر زور پکڑتی ہے لیکن میں آپ کو پتا ہوں کہ شام میں بھی ٹریفک کو جلتھل کرنے کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ان کے جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی رہتی ہیں ہر وقت ایسے تو یہ بھی موجود ہیں لیکن یہاں کی جو فلاور مارکٹ ہے یہ دیکھیں روڈ کے بیچوں بیچ یہ پتھارے ٹائپ کے جو ہیں کیبنز جسے کہتے ہیں کیبنز لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کافی چھوڑا روڈ ہے اور جب یہ نہ ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ یہاں کی فٹپاد بھی واضح دیکھیں گے اور روڈ بھی جو ہے واضح ہو جائے گا پھر سے آیا علو بخارے کا شربت بہت چل لیا بھی علو بخارے کا شربت اور میں رکشہ کو کروں گا آگے بڑھنے کوشش کرتا ہوں اوہ یہ یہ تھوڑی سی بچت ہو گئی ہے اور رکشہ ڈرائیور نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہینڈل پہ جب لگتا تو ہم بھی زمین کی نظر ہو جاتے ہیں اور پڑے پہ ہوتے ہیں اور اچھا یہاں کی رکشہوں کو نا کوئی بدرک ہی نہیں ہے کہ کس کو لائسنس ملا ہو ہے کس کو لائسنس نہیں ملا ہو ہے آپ ٹرک بھی چلائیں آئیں کرانچی میں ایک آکے ایف آئی آئر کٹوائیں اور آپ کے ساتھ سنیچنگ ہو گئے سب کچھ چھنگیا ہے جس کے اندر آپ کے لائسنس اور ہر جیس پیسہ ویسا سب کچھ شروع گیا ہے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیجئے تو اب جمشید کوارٹر کی طرف ہمارا روخ یہ دیکھئے دو دن سے میں دیکھنا سب رج کا پانی سمندر کا مدھا دے رہا ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ لالو کیس سے لے کر جمشید کوارٹر تک پہنچ گئے ہم لوگ سامنے ہی جمشید کوارٹر ہیں جیسے شروع ہو چکے ہیں تو چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی گرمی کے حوالے سے اور تھوڑی سی روڑوں کے حوالے سے کہ سڑکوں پر کیا چلنا ہے گرمی کے اندر تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ ساتھ تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بڑا خیال لکھئے گا پھر ملوں گا آپ سے اللہ حافظ